اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فواد خان نے آج تک جو بھی کام کیا ہے اس سب کام کے بارے میں بتائیں گے ڈراما، ٹیلی فلنز، موویز ان کی سانگز، ان کی اپکمنگ پروجیکٹ سب کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا اگر آپ جو ہے یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا فواد خان نے ہم اپنے کیریئر میں دس ٹراماز کیے ہیں تین ٹیلی فلنز کیے ہیں اور ساتھ میں نو موویز کی ہیں جس میں سے کچھ موویز انڈین بھی ہیں ساتھی ساتھ ان کی دو اپکمنگ موویز بھی ہیں فواد خان پاکستان کے مشہور اداکار، گلوکار اور موڈل ہیں فواد خان نے اپنے کیریئر کی شروعات 1999 میں سنگنگ سے کی 2000 میں احمد علی بھٹ اور فواد خان نے انٹائیٹی پیردگم بینڈ بنایا ان کا پہلا ایلبم ارتکا 2003 میں ریلیز ہوا پہلے ہی فواد خان نے اپنے کیریئر کی شروعات سنگنگ سے کی لیکن انہیں اتنا فیم اتنی مقبولیت اپنے ڈراموں اور فلموں کی وجہ سے کی انہوں نے بے تہاشا سپر ہیڈ ڈراماز اور موویز میں کام کیا ہے فواد خان نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ اندیا میں بھی اپنے کام کی وجہ سے بہت مقبولیت حاصل کی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے سارے ڈراماز ان کی ساری موویز اور ان کی ساری ٹیلے فلمز کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹنگ کریں گے ان کے ڈراماز کے ساتھ فواد خان نے اپنا ڈیبیو ڈراما سیریل جٹ اینڈ وانڈ سے کیا جو دو ہزار ایک میں جی شینل پر ٹیلیکاسٹ ہوا اس ڈرامے میں اس کے کو ایکٹر تھے احمد بھٹ یہ ڈراما سیریل اس وقت یوٹیوب پر فل اپلوڈ ہوا ہوا ہے اور آپ لوگ وہاں پہ اس کو وانچ کر سکتے ہیں اس ڈرامے نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی اس کے بعد انہوں نے دو ہزار نو میں ڈراما سیریل سترنگی کیا جس میں انہوں نے پہزاد کا رول کیا یہ ڈراما سیریل جیو ٹی وی پر آنئر کیا گیا اس کے ڈریکٹر تھے امران حسین اس کے رائٹر تھے جواد داؤد اور اس کی کاسٹ میں فواد خان سویرہ پاشا اور آغا علی خان شامل ہیں دو ہزار آٹھ میں فواد خان نے ڈراما سیریل دل دیکھے جائیں گے میں ارسلان کا کردار کیا یہ ڈراما سیریل جیو ٹی وی پر آنئر کیا گیا اس کے رائٹر ہیں وسیشہ اس کے پروڈیوسر ہیں سجاد احمد گل اس کے ڈریکٹر ہیں ارشاد علی یہ ایک لف ٹرائنگل سٹوری ہے اس ڈراما سیریل کی کاسٹ میں فواد خان، ایمان علی، نومان اجاز جیسے اداکار شامل ہے یہ ڈراما سیریل اس وقت یو ٹیوب پہ آویلیبل ہے دو ہزار دس میں فواد خان نے ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل داستان میں کام کیا اور حسن کا کردار ادا کیا یہ ڈراما سیریل انڈیا میں زندگی چینل پر بھی آنئر کیا گیا اس ڈراما سیریل کے ڈریکٹر ہیں حسن حسین اس کے پروڈیوسر ہیں مومنا دوریت یہ ڈراما سیریل رضیہ بھٹ کے نوول بانو پر بیسٹ ہے اور اس ڈراما سیریل نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی انڈیا اور پاکستان دونوں میں دو ہزار گیارہ میں فواد خان نے اکبری اسکری میں اسکر کا کردار ادا کیا یہ ڈراما سیریل میرات الاروس نوول پر بیسٹ ہے اور اس کہانی کو تھوڑا سا کومیڈی کی طرف لائے گیا ہے ہم ٹی وی پر یہ ڈراما سیریل آنئر ہوا اس ڈراما سیریل کی کاسٹ میں سنم بلوچ، امیمہ ملک، امران عباس اور فواد خان شامل ہیں اس ڈراما سیریل کے ڈائریکٹر ہیں حسن حسین اور اس کی رائٹر ہیں فائزہ افتقار دوہزار گیارہ میں ائر وائی ڈروجیٹل کے ڈراما سیریل کچھ پیار کچھ پاگل بن میں فواد خان نے مجتبہ کا کردار ادا کیا اس ڈراما سیریل کے ڈائریکٹر ہیں حسن حسن حسین اس ڈراما سیریل کی رائٹر ہیں سمیرہ فضل یہ ڈراما سیریل بھی انڈیا میں زندگی چینل پر ٹیلے کاسٹ کیا گیا فواد خان کے علاوہ اس کی کاسٹ میں سنم بلوچ، آئیشہ خان اور میکال زلفکار شامل ہیں دوہزار گیارہ میں فواد خان نے پاکستان کے سب سے مقبول ترین ڈرامے ہمسفر میں اشیر حسین کا کردار ادا کیا فواد خان کے علاوہ اس ڈراما سیریل میں مائرہ خان، آتی کا اوڈو اور دوسرے اداکار بھی شامل تھے اس ڈراما سیریل کے پروڈیوسر مومنہ دورید ہیں، اس ڈراما سیریل کے ڈائریکٹر سرمت خوسرد ہیں یہ ڈراما سیریل ہم ٹی وی پر آنئر کیا گیا اور اس وقت یہ نیٹ فلکس پہ بھی موجود ہے دوہزار بارہ میں فواد خان نے اشک ڈراما سیریل میں روحیل حیات کا کردار ادا کیا یہ ڈراما سیریل جیو ٹی وی پر آنئر کیا گیا، اس ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں سرمت خوسرد، اس کے رائٹر ہیں زفر مہراج، اس کے پروڈیوسر ہیں ہمائیو سعید اور عبداللہ قدوانی اس ڈراما سیریل کی کاسٹ میں فواد خان کے علاوہ مہرین راہیل ریشم جیسے بہت سے اداکار شامل ہیں یہ ڈراما سیریل پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی آنئر کیا گیا اور لوگوں نے اسے انڈیا اور پاکستان دونوں جگہوں پر بہت زیادہ پیار اور پسند کیا دوہزار بارہ کی اینڈ میں فواد خان نے ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے میں کام کیا اس ڈراما سیریل میں اس نے زارون کا کردار ادا کیا یہ ڈراما سیریل ہمٹ ایوی پر آنئر کیا گیا سلطانہ صدی کی اس کی ڈیریکٹر ہے مومنہ دوریت کی یہ ڈراما سیریل پروڈکشن ہے فواد خان کے علاوہ عائشہ عمر سلم سید اور مہرین راہیل جیسے بہت سے اداکاروں نے اس ڈراما میں کام کیا ہے یہ ڈراما سیریل نیٹ فلکس پر بھی اس وقت اویلیبل ہے ڈراموں میں فواد خان کا آخری پروجیکٹ تھا ڈراما سیریل نم جو دو ہزار تیرہ میں جیو ٹی وی پر آنئر کیا گیا اس میں انہوں نے ولی بخت خان کا کردار ادا کیا ہے اس ڈرامے کی ڈریکٹر ہے اس سمتالش اس کی رائٹر ہے مائرہ ساجد فواد خان کے علاوہ اس ڈرامے کی گاست میں سانیہ سعید کنزاوانی جیسے بہت سے اداکار شامل ہیں یہ ڈراما سیریل انڈیا یوکے اور میڈل ایسٹ کے علاوہ دوسرے بلکوں میں بھی آنئر کیا گیا اب آتے ہیں فواد خان کی موویز کی طرح فواد خان اس وقت تک نو موویز میں کام کر چکے ہیں اور دو ان کی اپکمنگ موویز ہیں ان نو موویز میں سے چھے موویز پاکستانی ہیں جبکہ تین موویز جو ہیں پولی وڈ کی ہیں انڈین موویز ہیں ساری کی ساری موویز نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کے موویز کے نام فلموں کے کیریئر کا آگاز فواد خان نے لولی وڈ ڈیبیوٹ سے کیا مووی خدا کے لیے میں دو ہزار ساتھ میں انہوں نے کام کیا سرمت کا کردار اس مووی میں انہوں نے ادا کیا اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں شویب منصور فواد خان کے ساتھ ساتھ اس مووی میں شان شاہد ایمان علی اور نصر الدین شاہ جیسے بڑے اداکاروں نے کام کیا اور یہ مووی بہت زیادہ مقبول ہوئی اس کے بعد فواد خان نے بولی وڈ ڈیبیوٹ کیا فلم خوبصورت میں کام کر کے دو ہزار چودہ میں اس مووی میں انہوں نے وکرم سنگراتھوڑ کا کردار ادا کیا شان شنکہ گھوش اس مووی کے ڈائریکٹر تھے یہ مووی انہیں سو اسی کی فلم خوبصورت پر بیسٹ تھی اس مووی میں فواد خان کی کو ایکٹر ہیں سونم کپور دو ہزار سولہ میں آسم رضا کی مووی ہو من جہاں میں فواد خان نے کیمیو اپیرنس دیا رفائل کا کردار انہوں نے اس مووی میں ادا کیا دو ہزار سولہ میں فواد خان نے انجن مووی کپور انسنس میں کام کیا راہل کپور کا کردار انہوں نے اس مووی میں ادا کیا کرن جوہر کی مووی ہے یہ فواد خان کے ساتھ زداد ملوٹرا، آلیہ بھرٹ، رتنا پاتک اور رشی کپور جیسے بڑے اداکاروں نے کام کیا ہے۔ اس کے بعد دوہزار سولہ میں انہوں نے اے دل ہے مشکل میں دی جے علی کا کردار نے بھائیا۔ یہ کرن جوہر کی مووی تھی فواد خان کے ساتھ ساتھ اس مووی میں رنویر کپور، پانوشکا شرما، ایشوریہ رائے بچن جیسے بہت سے اداکاروں نے کام کیا۔ دوہزار اٹھارہ میں فواد خان نے جوانی پھر نہیں آنے میں کیمیو اپیرنس دیا اور ٹیپو شاہ کا کردار ادا کیا۔ دوہزار انیس میں فواد خان نے مووی پریہرٹ لف میں سپیشل اپیرنس دیا۔ دوہزار بیس میں فواد خان نے بلال لاشاری کی پروڈیکشن دے لیجنڈ آف مولابٹ میں کام کیا۔ یہ مووی نائنٹین سیونٹی نائن کے پلے مولا چھت کا ریمیک ہے۔ اس مووی میں فواد خان کے ساتھ ساتھ حمزہ علی عباسی، مائرہ خان اور امائمہ ملک جیسے بہت بڑے اداکاروں نے کام کیا ہے۔ دوہزار بیس میں فواد خان کی مووی منی بیک گیرنٹی ریلیس ہونی تھی جو کہ اب تک نہیں ہو سک سکیئے کرنٹ جو ہے سیچوئیشن کی وجہ سے۔ اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں فیصل گریشی۔ فواد خان کے علاوہ اس مووی میں جاوید شیک اور میکال ظلفکار جیسے کافی اداکار شامل ہیں۔ انقریب اس مووی کو ریلیس کیا جائے گا۔ دو فواد خان کے پروجیکٹس اپکمنگ آنے والے ہیں جس میں سے ایک ہے ان کی مووی نیلو فر جن میں ان کی کو سٹار ہے مائرہ خان اور دوسری مووی ہے آن جس میں اس کی کو سٹار ہوں گی سنم سید اور زارہ نور عباس۔ فواد خان نے تین ٹیلی فلنز میں بھی کام کیا ہے جس میں سے نمبر ون ہے آج کچھ نہ کہو دو ہزار دس میں یہ مووی ہم ٹی وی پر دکھائی گئی اس میں انہوں نے ریحان کا کردار ادا کیا ہے۔ فواد خان کے ساتھ ساتھ اس مووی میں جگن کازمی اور احمد بھٹ نے بھی کام کیا ہے۔ اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں انہوں نے ہم ٹی وی کی ہی تیلی فلم بے حد میں کام کیا جو دو ہزار تیرہ میں آنئر کی گئی۔ یہ مووی زندگی شینل پر بھی دکھائی گئی فواد خان کے علاوہ اس میں نادیا جمیل اور سجل علی جسے کرداروں نے کام کیا ہے۔ دو ہزار تیرہ میں فواد خان نے پی ٹی وی ہوم کی تیلی فلم ارمان میں کام کیا اس مووی کے ڈیریکٹر انجم شہزاد تھے اور پروڈیوسر عبداللہ قدوانی۔ یہ مووی وحید مراد اور زیبا کی فلم کی ریمیک تھی۔ فواد خان نے اس مووی میں ارمان کا کردار ادا کیا اس مووی میں ان کے ساتھ آمنہ شیخ اور واسے چودری نے کام کیا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چانل تیکھی آئیڈیا کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے چھوٹا سبیل لائک کرنے اسے پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہن سکے ساتھی ساتھ ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر سکیں اور ہمارے چانل پر اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھیں۔ شکریہ